پچھلی حکومت تھی نون لیگ ان کے پہلے دھائی سال میں وہ بیس ہزار عرب تھا ہمارے دھائی سالوں میں ہم نے پینتیس ہزار عرب کرزہ اور کرزوں کی قسطیں واپس کی وزیراعظم نے کرزوں کو ملکی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کی سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں بولے ماضی میں کرزوں کی رقم ایسے منصوبوں پر لگائی گئی جس سے دولت کی بجائے کرز بڑھتا گیا حکومت تعمیراتی سنت سے دولت پیدا کر کے کرزوں کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے دھائی سال میں پینتیس ہزار عرب باپس کیے سپریم کورٹ کا کراچی سرکرل ریلوے نو ماہ میں مکمل کرنے کا حکم سپریم کورٹ ریجسٹری میں چیز درسز کا سیکٹری ریلوے سے استفسار کہا ٹریک سے تجاوزات ختم ہو گئے تو کیا رکاوٹ ہے سیکٹری ریلوے بولے نازم آباد پر گرین لائن کا ٹریک رکاوٹ بن رہا ہے وہاں انڈر پاس یا فلائے اور بنے گا سپریم کورٹ کا نرسری پر واقع ٹاور گرانے کا حکم کراچی ریجسٹری میں شہرہ قائدین پر تجاوزات سے متعلق کیس کی سامات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ٹاور خیر قانونی ہے لیس منصوب کر رہے ہیں یہ سب ایس بی سی اے والوں نے بنوایا یہ تو سپریم کورٹ اور وزیرالہ ہاؤس بھی الوٹ کر دیں گے کراچی میں لیڈی ہیلتھ پرکرز کا وزیرالہ ہاؤس کے قریب احتجاج مظاہرین کا پی آئی ڈی سی چاک پر تھرنا وزیرالہ ہاؤس جانے والی سڑک کو بند کر دیا گیا ٹرافیک کا نظام متاثر شہرہ پیصل تک گاڑیوں کی طویل کتاریں پیپلز پارٹی اور این پی کی قیادت میں اہم رابطہ ملاقات تیپ آگئی پی پی وفت آسیف علی زرداری اور بلاول کا خصوصی پیغام لے کر ولی باخ روانہ این پی قیادت سے ملاقات ہوگی پی ٹی ایم کے مستقبل سے متعلق اہم مشاورت ہوگی پی ٹی ایم ختم ہونے کا تاثر غلط ہے مذاکرات کے ذریعے مفاہمت ہو جائے گی سیریٹر سلیم بانٹوی والا کا دعویٰ کٹنی ہلز ریفرنس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں پنجاب حکومت ان کی دھائی جیب میں وفاقی حکومت ان کی بھائی جیب میں موجود تھے ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل جہانگیر ترین کے ساتھ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی موجود تھے سمجھ لیں کہ پنجاب اور وفاقی حکومت جہانگیر ترین کی جیب میں ہے نون لیگی راہنما رانہ سناؤلہ کہتے ہیں امید ہے کہ جہانگیر ترین کو ہوائی جہاز گھومانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سادق سنجرانی کو چیمیل سینٹ تسلیب نہیں کرتا یوسف رساگیلانی کی چیمیل سینٹ الیکشن کیس کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر اسلامباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء ملک میں کورونا وائرس بے کابو ایک ہی دن میں مزید اٹھانویں افراد کا انتقال پانچ ہزار تین سو انتیس نئے کیسز ریپورٹ کورونا مصبت کیسز کی شرعہ دس آشاریہ سات فیصد رہی مجموعی کیسز کی تعداد سات لاکھ پانچ ہزار پانچ سو سترہ ہو گئی امواد پندرہ ہزار ایک سو چوبیس سے تجاوز کر گئی مومر اور معذور افراد کو ویکسین لگوانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں لاہور میں کورونا ویکسینیشن ایمبولنس کا آغاز ہو گیا روزانہ پچیس سے تیس افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کورونا وائرس کے باعث تعلیمی داروں کی بندش آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اینڈ کالجز اسوسییشن کا مارچ ڈیچ آک پر پولیس کی بھاری نفری تائنات پارلیمنٹ جانے والی سڑک کو بیریئرز لگا کر بند کر دیا گیا فیصلہ باد کے علیڈ اسپتال کے بلڈ بینک سے خون کی غیر قانونی خرید و فروخت کا انکشاف تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایک گرفتار بلڈ بینک کا عملہ اور سیکیورٹی مل کر خون فروخت کرواتی ہے گرفتار ملزم کا پیان کراچی میں مزدور کا ہاتھ کلائی سے کچھ کر جدا ہوا ماہے ڈاکٹرز نے دس گھنٹے طویل سرجری کر کے ہاتھ جوڑ دیا کہتی ہیں حادثے میں جسم کا حضور جدا ہو جائے تو واپس جوڑا جا سکتا ہے لیکن بروقت اسپتال پہنچنا ضروری ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بدبوکے ببوکے ہو تافن شہر اقتدار کا یہ علاقہ سپائی کے نام سے ہی نہ واقف ہے سیوریج سسٹم تو ہے نہیں اسلامباق کے فراش ٹاؤن میں نہ پارک ہے نہ ہی گراؤن ہر طرف بس گندگی کے ڈھیر سیوریج سسٹم کا وجود نہیں علاقہ مکین اور باب اختیار کی توجہ کے منتظر شہری جہانزے محمود کی حکومت سے مدد کی اپیل ایبٹ آباد کے دہات میں تیندوہ گھوسایا مال مویشیوں کو نقصان پہنچایا علاقہ مکینوں میں خوف و حراس مہکمہ جنگلی حیات سے تیندوے کو پکڑنے کی اپیل ایلوو اسٹرائک مقابلہ آٹھ سالہ مارشل آرٹس چیمپئن فاطمہ نصیم نے تاریخ رکم کرتی بھارتی کھلاڑی سے ریکارڈ واپس لے لیا فاطمہ نصیم گنیس ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے والی کم عمر ترین کھلاڑی ہیں موسیقی